اوشلیا کے بن لباز گلین میکسویل نے بارڈر گاوز کا ٹروفی پر ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو بھارتے کھلاڑی ایسے ہیں اگر ہم نے انہیں روک لیا تو ہم اس بار ٹیسٹ سیریز بھارت کے خلاف جیت جائیں گے گلین میکسویل بھلے ہی اوشلیا کے لئے ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیلتے ہوں انہوں نے آخری ٹیسٹ میس 2017 میں کھیلا ہو لیکن وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کو فالو ضرور کرتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے دو خلاڑیوں کے نام بتائے ہیں اور کہا ہے کہ ان دو خلاڑیوں کو اگر اوشلیا ٹیم نے روک لیا تو بھارتے ٹیم کو ہرانا آسان ہو جائے گا کیا کہا ہے گلین میکسویل نے چلیے آپ کو بتاتے ہیں میکسویل نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ لمبے سمیت تک اشون اور جڑیجا جیسے گینباز کے خلاف کھیلنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم نے لگاتار ان دونوں کا سامنا کیا ہے اور اکثر ان کے خلاف ہمارا پردرشن میچ کا نتیجہ تین کرتا ہے اگر ہم اشون اور جڑیجا کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں تو ہم اچھی استطیم میں ہوں گی یہ دونوں خلاڑی میرے کریئر میں زیادہ تر سمیت گینبازی کرتے رہے ہیں میکسویل نے آگے بتایا کہ بھمراہ بھی شاندار خلاڑی ہیں اور بھمراہ کو بھی روکنا آسان نہیں ہوگا اوشلیا ٹیم کے لیے میکسویل نے تو اشون جڑیجا کے بارے میں بولا کہ ان دونوں کو اگر روک لیتی ہے اوشلیا ٹیم تو ضرور اوشلیا خاوی رہے گا اس ٹیسٹ سیریز میں لیکن آگے کہتے ہیں گلین میکسویل کہ میں دوہزار تیرہ میں ممبئی میں آئی پیل میں جسپرید بھمراہ کے خلاف کھیلا تھا میں پہلے سیزن میں وہاں پر تھا میں اس سیزن میں ممبئی انڈینز کی اور سے کھیل رہا تھا اور نیٹس میں لگ بھگ ہر دن میں جسپرید بھمراہ کا سامنا کرتا تھا تب وہ ایک یوہ ٹیلینٹ تھے اور اب اسے اس طرح شاندار طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا بہت عدبوت ہے جو تینوں فارمیٹ میں سرشیشت گین باز ہیں یہ میکسویل نے کہا ہے کہ تینوں فارمیٹ میں اگر کوئی بیسٹ بولر ہے اس وقت ورڈ کرکٹ میں تو وہ جسپرید بھمراہ ہے ساتھی ساتھ میکسویل نے یہ بھی کہا کہ اشون اور جڑیجا ان دو خلاڑیوں سے کنگارو ٹیم کو بچ کر رہنا ہوگا